اسلام علیکم دوستو میری آج کی ویڈیو آئی ٹی ایکسپورٹ سے متعلق ہے ہم بہت زیادہ ذریعہ میں بادلہ آئی ٹی کی ایکسپورٹ سے کما سکتے ہیں جو کہ ہم نہیں کمارے ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان تقریباً سال میں دھائی ارب ڈالر کے قریب ایکسپورٹ کرتا ہے جس میں کال سینٹرز سرویسز بی پی او سرویسز جو بیک آفیس سرویسز ہوتی ہیں سوفٹوئر ڈیویلپمنٹ اور گیم ڈیویلپمنٹ اس کے علاوہ بھی کچھ اور چیزیں جیسے ویب ڈیویلپمنٹ ہے اور جو تھرڈ پارٹی جو فائیور یا آپ ورک جیسے جو نیٹورک ہیں ان کے تھروں جو ذریعہ میں بادلہ آتا ہے اس کو شامل کر کے تقریباً دھائی ارب ڈالر پریئر بنتا ہے جبکہ اگر ہم ہمساہم مالے کے طرف دیکھیں جس میں انڈیا سرے فیرست ہیں اور ٹائمز آف انڈیا کے مطابق جو پچھلے سال انڈیا نے جو بزنس کیا وہ تقریباً تین سو بیس بلین ڈالر ایک سال کے اندر انہیں کم ہے جو ابھی تک یہ جون تک ان کا پچھلے ایک سال سے اس جون تک ان کا اسٹیمیٹ رہا ہے تو اس میں سگنیفیکنٹ گروت ہے پاکستان نے بیسیکلی کوشش تو کیے جو ریسنٹ ڈویلپمنٹ ہوئی ہیں اس میں جو سپیشل اکنومک زونز فرائیٹی کمپنیز ہیں یہ ایک بہت بڑا ایک اقدام ہے گورنمنٹ کی طرف سے جس کے ذریعے آئی ٹی کمپنیز کو ایک پورا زون میں اسٹیبشمنٹ کرنے کا موقع ملے جو زونز ہیں بیسیکلی اس میں پورا ایک انفرسٹرکچر بچھا کے آئی ٹی کمپنیز کو دیا جا رہا ہے دوسرا جو انیشیٹیو ہے گورنمنٹ نے وہ لیا ہے وہ کہ آئی ٹی کی انڈسٹری میں جو ٹریننگز ہیں جو آئی ٹی پروفیشنلز تیار کرنے ان کی تیاری میں ہے کہ آئی ٹی کی تربیت دی جائے بے شمار لوگوں کو ہزاروں کی تعداد میں بلکہ یہ اب لاکھوں کی تعداد میں پہنچ جائے گا لیکن اس کے باوجود ہم وہ کوئی جو ٹارگٹ ہے وہ اچیو نہیں کر پائے کیونکہ پچھلے سال جو ٹارگٹ تھا وہ تقریباً پانچ بلین تھا اس سے پچھلے سال بھی پانچ بلین تھا اور ہارڈلی ہم نے دو بلین ڈھائی بلین اس تق ہم نے اچیو کیا ہے یہ کوئی سگنیفکنٹ وہ نہیں ہے ہوتا تو تب کہ پانچ بلین کا اگر ٹارگٹ ہے تو پانچ بلین کا ٹارگٹ نہ صرف اچیو کرتے بلکہ اس سے آگے جاتے ابھی ریسنٹلی پھر گورنمنٹ نے اگلے سال کے لیے ٹارگٹ کیا وہ پھر پانچ بلین کا ٹارگٹ کیا اب اس میں جو وجوہات ہیں جو میں نے جو کلیکٹ کی ہیں اس میں چار بڑی وجوہات جو ہیں وہ نظر آتی ہیں سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ برین ڈرین ہے ہمارا جو آئی ٹی کے جو ایکسپرٹس ہیں جو پروفیشنلز ہیں وہ یہاں پہ چونکہ اپرچنیٹی اتنی زیادہ اکنامک اپرچنیٹی اتنی زیادہ نہیں ہیں اس لیے وہ دوسرے ملکوں میں چلے گئے ہیں وہ امریکہ یورپ چائنہ ایون آسٹریلیا اور اس طرح کے دوسرے ملکوں میں جہاں پہ انہیں اچھی ارننگ ہو رہی ہے وہاں پہ وہ موو کر گئے ہیں اور انہیں بڑی اچھی اچھی آفرز بھی وہاں پہ مل گئے ہیں تو برین ڈرین ہمارا بہت بڑا ڈیلم ہے یہ صرف آئی ٹی میں نہیں ہے یہ سارے شعبوں میں ہے اس میں میڈیکل کا شعبہ بہت زیادہ ہے جس میں جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ سارے چلے گئے ہیں اس طرح انجینئرز ہیں بہت زیادہ چلے گئے ہیں اور سب سے بڑا جو ایک اور ڈیلم ہے وہ ہے جو ڈیپلومہ ہولڈرز ہیں جو میڈل رینج کے جو تین سالہ ایسوسیٹ جو ڈیپلومہ ہوتا ہے ٹیکنیکل ڈیپلومہ ان کی مانگ مارکٹ میں بہت زیادہ ہے اور ان کا پاکستان میں تعداد نہ ہونے کے برابر ہے موسٹلی وہ یہ میڈل ایسٹ اور عرب کنٹریز میں وہ جاتے ہیں اور اس میں ہر طرح کے یعنی کہ اس میں الیکٹریشن ہیں اس میں پلمبرز ہیں اس میں جو ہیوک کے ہیں انجینئرز ہیں سیول کے ہیں ہر طرح کے جو پروفیشنل میں چلے گئے ہیں تو برینڈ رینڈ ایک بہت بڑا ڈیلم ہے جس نے آئی ٹی ایکسپورٹ کو بہت زیادہ ہٹ کیا ہوئے اس کے علاوہ جو لیک آف انویسمنٹ ہے بیسیکلی یہاں پہ لوگ پراپٹی میں تو انویسٹ کر دیتے ہیں لیکن وہ آئی ٹی میں انویسٹ نہیں کرتے آئی ٹی کیا کسی بھی ایسے شعبے میں جو کہ ایک لانگ ٹرم پلیننگ ہوس میں وہ انویسٹ نہیں کرتے وہ ایک پلوٹ لے کے رکھ دیتے ہیں یا وہ ایک بلڈنگ بنا لیتے ہیں ایک پلازہ بنا لیتے ہیں جس کو قرائے پہ دے دیتے ہیں جو یہ اگین ریل اسٹیٹ مانسٹ ایک وہ جو ہے نا اس کا اس پہ بھی بات کروں گا جو لیک آف انویسمنٹ ہے یہ دوسرا پوائنٹ ہے نمبر تین یہ ہے کہ جو انفرسٹرکچر کرنا ہونا بیسیکلی انفرسٹرکچر سب سے بڑا ایشو ہے میں سمجھتا ہوں اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کو انٹرنیٹ کی جو فسیلیٹی ہے وہ نہیں ملتی دو ہی چیزیں ہیں یا انٹرنیٹ کی فسیلیٹی نہیں ملتی یا پھر اگر وہ مل جائے تو پھر آپ کو بجلی کی فسیلیٹی نہیں ملتی یا پھر یہ دونوں نہیں ملتی اب بجلی آپ اچھا ہر سا کام کر رہے ہوتے ہیں اور بجلی چل جاتی ہے اور بجلی جو ہے یہ آپ بے شک آپ لیپ ٹاپس استعمال کریں آپ یو پی ایس استعمال کریں لیکن ہر چیز کے اکھاد ہوتی ہے تو یہ جو انفرسٹرکچر جو ہے اس کا نہ ہونا سب سے بڑا ایشو میں سمجھتا ہوں اس وقت ہے یہ سٹیبل انٹرنیٹ نہیں ہے آپ جتنی مرضی اچھی جگہ پہ آپ سپیڈی انٹرنیٹ کی فسیلیٹی کے اندر بیٹھ کے بھی آپ کو انٹرنیٹ اتنا اچھا نہیں ملتا اس میں فلکچویشنز ہیں اور بہت سارے اس میں ایشوز ہیں تو انفرسٹرکچر جو ہے وہ ہمارا بہت ویک ہے جس کو ہمیں امپروف کرنا پڑے گا اچھا جو چوتھا اور آخری پوائنٹ ہے وہ اگین ریل اسٹیٹ مائنڈ سٹ ہے اب اس کی ریزن کیا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں بہت سارے ٹیکنالوجی زونز ڈیکلیئر کیے گئے بہت سارے انڈسٹریل زونز ڈیکلیئر کیے گئے بجائے اس کے کہ انڈسٹریز کو وہ فری آف کاسٹ دیے جاتے انڈسٹریز کو پروموٹ کیا جاتا آئی ٹی کی کمپنیز کو انوائٹ کیا جاتا کہ وہاں آپ سیٹ اپ کریں وہاں ہمارے حکام جو ہیں وہ پلوٹ بیچنے کے چکروں میں پڑے گئے اب وہ کروڑوں روپے کا ایک ایک پلوٹ ہے ایک نیا جو سٹارٹ اپ ہے ایک نیا ینگ بندہ جو ہے اگر وہ سٹارٹ کرتا ہے آئی ٹی کی انڈسٹری کو تو وہ کیسے ٹیکنالوجی زون میں پلوٹ لے گا وہ کیسے اس کے اوپر بلڈنگ بنائے گا وہ کیسے انفرسٹرکچر کھڑا کرے گا اسی طرح دوسری انڈسٹریز کا بھی یہ حال ہے اب انڈسٹری بنانے کے لیے انڈسٹری سٹارٹ کرنا تو دور کی بات پہلے اگر آپ انڈسٹریل زون میں جائیں گے تو آپ کو پہلے پلوٹ لینا پڑے گا اور اتنا مہنگا پلوٹ ہے کہ آپ کو وہ لیتے لیتے آپ کے انڈسٹری کا خواب بہت دورہ رہ جاتا ہے تو یہ جو ریل اسٹیٹ مینڈ سیٹ ہے اس کو گورنمنٹ کو چاہیے گا اس کو ڈسکریج کرے جو انڈسٹریل زون ہے اس کے لیے سپیشل پالیسی بنانی چاہیے گورنمنٹ کو وہ فری آف کاؤس دینا چاہیے اگر فری آف کاؤس نہیں بھی ہے تو ایک نومینل کاؤس رکھے اور اس کے کچھ ایسے رولز ان ریگولیشنز بنا دے کہ لوگ اس پلوٹ کے ٹرانسفر سے اور ٹیکنیکل ٹیکنالوجی ریلیٹڈ سٹرٹ اپس کو تو بہت زیادہ یعنی پوری دنیا میں کامیابی ملی ہے اور آپ دیکھ لیں جو ٹیک کرنچ ایک وہ ایک بہت بڑا بلاغ ہے جو ٹیکنالوجی کی نیوز دیتا ہے اس میں آپ دیکھیں تو پیشمار روزانہ کے حساب سے ٹیکنالوجی سٹرٹ اپس ہو رہے ہوتے ہیں امریکہ میں انڈیا میں کینیڈا میں یورپ میں یوکے میں آسٹریلیا میں تو ہر جگہ پہ ٹیکنالوجی کے سٹرٹ اپس ہوتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بلینز او ڈالرز کی انڈسری بن جاتی ہے لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے اس کی ریزن یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ ریل سٹیٹ مائنڈ سٹ رکھتے ہیں ہم اگر ٹیکنالوجی زون ڈیکلیئر کرتے ہیں تو اس کو ہم پلاؤٹوں کی طرح سیل پرسیز میں لگا دیتے ہیں اس کو انڈسری کی طرف نہیں لے کے جاتے ہیں اچھا جو آئی ٹی کی انڈسری ہے اس میں تین چار جو بہت ہی امرجنگ انڈسریز ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے جو ہے وہ گیمنگ انڈسری ہے گیمنگ انڈسری میں اگر ہمارے نوجوان تھوڑے سے انریل انجن اور یونیٹی جیسے جو سوفٹوئر ہیں ان پہ اگر تھوڑا سا کام کر لیں بلینڈر ہے مایا ہے یہ چار سوفٹوئر جو ہیں اگر ان چاروں میں وہ ایکسپرٹ ہو جائیں میں پھر گنتا ہوں انریل انجن یونیٹی بلینڈر اور مایا یہ چار سوفٹوئر ہیں جن کو آپ اگر سیکھ لیں تو یقین کریں کہ آپ ملینئر بن جائیں گے سال کے اندر آپ ملینئر بن جائیں گے اس کی اتنی زیادہ مانگ ہے پوری دنیا میں کہ آپ دیکھیں کہ اب جو 3D موویز بن رہی ہیں ایون جو نارمل موویز بن رہی ہیں ان میں بھی 3D کے جو ایفیکس ہیں وہ ایفیکس جو اس میں بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں جو فائر آمز کے دوران اس طرح سٹنٹس وغیرہ کرنے ہوں وہ سارے کے سارے آپ انیمیٹڈ فارم میں آگئے ہیں اور وہ زیادہ تر انریل انجن میں بن رہے ہیں بلینڈر میں بن رہے ہیں مایا میں بن رہے ہیں اس طرح کے سوفٹوئر میں بن رہے ہیں اگر آپ یہ سوفٹوئر سیکھ لیں تو آپ بہت زیادہ یعنی کہ پیسہ کما سکتے ہیں اور اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں دوسرا جو ہے وہ ایپ ڈویلپنٹ میں ہے ایپ ڈویلپنٹ اب یہ ہے جو بہت زیادہ اس کی قیمت گر گئی ہے لیکن والیوم اتنا زیادہ ہے اس میں چونکہ نئی نئی کمپنیز آ رہی ہیں آپ ریسنٹلی ایپل نے جو اپنا جو گلاسز اس نے ریلیز کی ہیں ایپل اس کا سمتنگ مجھے نام نہیں اس وقت ذہن میں آ رہا جو ریسنٹلی میرے حلق کل پرس ہوئی اس نے ریلیز کی ہیں تو آپ اس میں وہ لے کے آ رہے ہیں جو اس کی اپنی سپیسیفک ایپس ہیں وہ بہت ریولوشنری قسم کی وہ گیجٹ لے کے آئیں تو آپ اس کے لیے کام کریں ایپ ڈویلپنٹ میں کام کریں اسی طرح ہواوے جو ہے وہ اپنی جو دوسری ایپس ہیں اس کو اگر ہواوے کے ہارمنی اور ہواوے ایپ سٹور پر اگر چھڑھانے کے لیے آپ ہواوے کی ٹکنالوجی میں کنورٹ کریں تو ہواوے آپ کو اچھے ہر سے پیسے دے رہے ہیں اس کے علاوہ جو تیسری بڑی انڈسری ہے وہ بلوک چین کے بلوک چین میں بہت ساری انویشنز آئی ہیں جن کو لے کے آپ ڈویلپنٹ سیکھ سکتے ہیں اور ان پر کام کر سکتے ہیں اور بہت زیادہ اس میں پیسے ہیں تو بلوک چین آپ سیکھیں یہ تین چیزیں اگر آپ انیویشن سیکھ لیں گیم ڈویلپنٹ سیکھ لیں کریکٹر انیویشن کریکٹر ڈویلپنٹ کریکٹر کرییشن موڈلنگ اس طرح کی چیزیں سیکھیں اور اس کے لئے سافٹری جو ہیں وہ آنریل انچن ہے یونیٹی ہے اس میں بلینڈر ہے مایا ہے یہ سیکھ لیں اس کے علاوہ اگر آپ ایپ ڈویلپنٹ سیکھ لیں اور ایپس کو کنورٹ کریں ہارمینی میں یا دوسری جو ایپ سٹورز ہیں ان کے لئے ایون ایپل کے لئے آپ کام کر سکتے ہیں تو آئیویس میں ایپس بنائیں اور جو نئی گیجٹ آئی اس کے لئے ایپس بنائیں ہالو لینز وغیرہ جو مایکروسافٹ کے ہیں اس طرح کی چیزیں جو تیسری چیز ہے وہ بلوکچین ہے تو بلوکچین کے لئے آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں اس میں این ایف ٹیز پیشلی دنوں بہت زیادہ فلرش کی ہیں اور ابھی تھوڑا سا ڈاؤن جا رہے ہیں اس طرح کرپٹو ہے اور اسی طرح جو آپ کہہ لیں کہ اس میں سمارٹ کانٹریکٹس ہے جس میں پاکستان بلکل نہ ہونے کے برابر ہے سپلائی چین مینیجمنٹ ہے جس میں پاکستان نہ ہونے کے برابر ہے اگر اس میں کوئی آپ سوفٹر ڈویلپ کر سکیں اور اس طرح کی کوئی ایپس بنا سکیں تو اس کو بہت اچھے طریقے سے آپ مارکٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس سے بہت زیادہ ذریعہ بادلہ بھی کما سکتے ہیں تو یہ میری آج کی ویڈیو تھی کہ آئی ٹی ایکسپورٹ سے ہم کیسے پیسے بنا سکتے ہیں تو جو آپ کا فیڈ بیک ہو وہ ضرور دیجئے گا تاکہ میں نیکس ٹائم اس ٹاپک کو جو آپ سیجیسٹ کریں اس کو بھی میں کور کر سکوں تینکیو اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ